اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو ما یوٹیوب چینل آج ہمارا ٹوپک ہے سپاسری ٹیبلٹ یعنی کہ آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ سپاسری ٹیبلٹ کیا ہے اور اس کے کیا کیا استعمال ہو سکتے ہیں اور لاسٹ میں ہم اس کے سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں بات کریں گے سپاسری ٹیبلٹ ایک انٹی سپاسموڈک ٹیبلٹ ہے اور اس میں جو فورمولا ایشوز ہوا ہے اس کا نام ہے فلورو گلیوسی نول اور اس کو بنانے والی کمپنی کا نام ہے بی ایچ پاکستان یہ تھا سپاسری ٹیبلٹ کا انٹرودکشن اب ہم اس کے یوزیز کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ وہ کون سی ایسی کنڈیشنز ہیں جن میں آپ سپاسری ٹیبلٹ کا استعمال کر سکتے ہیں سپاسری ٹیبلٹ کو آپ انٹسٹائن کی پین میں یوز کر سکتے ہیں یعنی کہ اگر آپ کی آنت میں کوئی درد ہے تو آپ سپاسری ٹیبلٹ کا استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ سپاسری ٹیبلٹ کا گال بلیڈر پین میں بھی یوز کر سکتے ہیں یعنی کہ اگر آپ کے پتے میں درد ہے یا پھر اس میں کھجاؤ ہے یا پھر اس میں کوئی ڈسکمفرٹ ہے تو آپ سپاسری ٹیبلٹ کا استعمال کر سکتے ہیں اور سپاسری ٹیبلٹ کو آپ گیسٹرو انٹرسٹائنل موٹیلٹی ڈس آرڈر میں بھی یوز کر سکتے ہیں یعنی کہ اگر آپ کے خوراک کی نالی میں کوئی مسئلہ ہے آپ کے میدے میں کوئی مسئلہ ہے یا پھر آپ کی چھوٹی اور بڑی آنت میں کوئی درد ہے کوئی پین ہے یا پھر کوئی ڈسکومفٹ ہے تو آپ سپاسلی ٹیبلٹ کا استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ سپاسلی ٹیبلٹ کو کولن اینڈ рекٹم پین میں بھی یوز کر سکتے ہیں آپ کی جو بڑی آنت کا ایک حصہ ہے کولن اور آخری حصہ جو اس کا ہے اس کا نام ہے ریکٹم اگر آپ کو اس میں کوئی درد ہے یا پھر اس میں کوئی کھچاؤ ہے یا پھر آپ کو ڈسکومفٹ فیل ہو رہا ہے تو آپ spacer tablet کا استعمال کر سکتے ہیں اور spacer tablet کو آپ menstrual pain میں بھی use کر سکتے ہیں یعنی کہ اگر آپ کو during period بہت زیادہ pain ہوتی ہے تو آپ spacer tablet کا استعمال کر سکتے ہیں اب اس صورتحال میں آپ تب use کریں گے جب آپ کے tubes ان میں swelling ہو گئی ہو یا پھر ان میں کچھ contractions ہو رہی ہو تو آپ spacer tablet کا use کریں گے یہی تھے spacer tablet کے uses اب ہم اس کے side effects کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ اگر آپ اس کا use کرتے ہیں تو آپ کو کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں سپاسلٹ ٹیبلٹ کو کھانے سے آپ کو ہائپر سینسٹیوٹی ریاکشن ہو سکتا ہے آپ کو ایلرژی ہو سکتی ہے آپ کے سکن پہ ریشس ہو سکتے ہیں آپ کے سکن جو ہے وہ سرخ اور ریڈ ہو سکتی ہے اور آپ کے سکن پہ چھوٹے چھوٹے دبے یا پھر دانے بن سکتے ہیں آپ کے سکن میں جو ہے نا وہ ایریٹیشن یا پھر اچنگ ہو سکتی ہے یہی تھے سپاسلٹ ٹیبلٹ کے یوزز اور سائیڈ ایفیکٹس آج کی ویڈیو کو ہم یہی پر ختم کرتے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں